اچھا جی آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایک ہم نیا ٹاپک جو ہے نا آج پڑھنا شروع کریں گے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ کس طرح سے کام ہوتا ہے وہ تھوڑا انڈسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے صحیح اچھا اس کو انڈسٹینڈ کرنے کے لیے ہم دیفنیٹی تھوڑا کوڈ پریکٹس پہلے دیکھیں گے کہ کوئی ایسی چیز کہ اس پرٹیکلر کنسپٹ کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے اس کو انڈسٹینڈ کرنے کی تھوڑی کوشش کرتے ہیں صحیح ہے ابھی جو ہم ٹاپک کور کرنے لگے ہیں اس کو انڈسٹینڈ کرنے کے لیے اس کے جو بیگراؤنڈز ہیں مطلب ایسا ہمیں کیوں کرنا پڑتا ہے وہ انڈسٹینڈ کرنا پڑے گا اچھا اس کو انڈسٹینڈ کرنا پڑے گا اس میں کیا کہ ابھی جو ہم نے کنسپٹ سیکھنا ہے نا میں آپ کو بولوں اگر کہ مجھے جو ہے وہ ٹین ویڈی بس بنانے ہیں صحیح ہے میبھی سٹوڈنٹ کا جو ہے نا وہ رول نمبر سیف کرنا ہے اور مجھے ٹین سٹوڈنٹ کا رول نمبر سیف کرنا ہے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا ٹین ویڈی بس بنانے پڑیں گے تو ویڈی بس ہم کیسے بناتے ہیں جس لائک میں کہتا ہوں کہ رول نمبر بول دیتے ہیں اس کو اور اس کے ساتھ میں اس کی ڈیٹا ٹائپ کیا رکھوں نمبر رکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے اس میں میں ڈیٹا سیف کر لیتا ہوں سوری سمتنگ نمبر صحیح ہے تو میں نے رول نمبر کر کے جو ہے وہ ایک ویریول بنا لی اس میں نمبر اور رول نمبر مائٹ بھی زیرو ون سے شروع کر لیتے ہیں زیرو ون کسی کا جو ہے وہ رول نمبر ہے چلو ون کر لیتے ہیں ون جو ہے کسی کا رول نمبر ہے تو وہ میں نے اس میں سیف کر لیتا ہے صحیح ہے تو اب مجھے ایک ورسٹوڈنٹ کا رول نمبر سیف کرنا ہے تو پھر مجھے کیا کرنا پڑے گا دوبارہ رول نمبر بنا دوں نا اور اس کی ٹائپ کیا رکھ دوں نمبر اس کا رول نمبر کیا ہو گیا ہے ٹو ہو گیا تو اس کا رول نمبر کیا ہو گیا ہے ٹو ہو گیا ہے تو اب مجھے ایک اور ویریبل بنانا ہے اچھا اب یہ جو میں نے کام کیا ہے نا یہ لوجیکلی کریکٹ نہیں ہے اس کی ریزن کیا ہے جو ویریبلز ہوتے ہیں وہ یونیک نیمشیں ہونے چاہیے ہیں جیسے میں نے رول نمبر بنایا تو دوسرا میں رول نمبر نہیں بنا سکتا اس سے پرابلم ہو جائے گی یعنی کہ ویریبلز دیکھو نا آپ سوچو کہ جب ہم ریم سے سپیس لے رہے ہیں اب اس پرٹیکلر سپیس کو ہم نے ایک نام ایلوکیٹ کیا ہے تو اب جب ایک اور ویریبل بنایا تو ایک اور ریم سے سپیس لے گی تو اس کو بھی جب سیم نیم رکھ دیا تو پھر گیٹ کیسے کریں گے پھر وہ ان میں سے کون سی سپیس لے کے دے گا جو پہلے رکھی تھی ہے جو بات میں رکھی تو تو کنفیوجن آگئی نا یہاں پہ تو آئیڈیا یہ ہے کہ جب ہمارے پاس ایک پرٹیکلر ویریبل کا نام جو ہم رکھ دیتے ہیں دوسرے کا سیم نام نہیں رکھتے ہیں تو دوسرے کا سیم نام رکھنے سے بجائے ہم اس کے ساتھ کچھ بھی می بھی ون لکھ دوں یہاں پہ کوئی ڈیفرنسیشن کرنی ہے اس کی تاکہ وہ پرانے ویریبل سے درہا ڈیفرنٹ رہے صحیح ہے اچھا مجھے ایک اور ویریبل بنانا ہے تو ایک اور ویریبل بنا لیں 2 کر کے اس کی ٹائپ بھی کیا کر رہے ہیں نمبر اس میں 3 رکھ دیں اور اس کو چلو زیرو کر دیتے ہیں تاکہ ایک سیکونس جائے وہ بن جائے تو آئیڈیا یہ ہے کہ اگر مجھے ایسے 10 رول نمبر سیو کرنے ہیں تو مجھے کتنے ویریبل بنانے پڑیں گے اور آخری کلاش میں سٹوڈنٹس کتنے ہیں می بھی اگر دونوں سیکشنز کو ملائیں تو 500 سنٹھنگ تو اگر مجھے سب سٹوڈنٹ کے ویریبل رول نمبر سیو کرنے ہیں تو مجھے کتنے ویریبل بنانے ہیں 500 اور ان سب 500 ویریبل کے نام کیا ہونے چاہیے یونیک ہونے چاہیے تاکہ سیم نام تو رکھ نہیں سکتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میرے پاس ایک بڑا چیلنج آگیا وہ چیلنج کیا ہے جب بہت زیادہ قوانٹیٹی میں مجھے ویریبل بنانے پڑتے ہیں تو میرے لئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کے نام سوچنے میں مشکل ہو جاتا ہے انہوں 500 ہیں تو کیسے نام رکھیں یا کاؤنٹنگ ساتھ میں چلائیں یا کیسے ڈیفرینشیٹ کیسے کریں اتنے ویریبل کو تو مشکل ہے ایسی طرح میں آپ کو بھولوں گا کسی کلاس میں وہ 5 لیک سٹوڈنٹ آگئے ہیں لہا 5 لیک سٹوڈنٹ کو کیسے ڈیفائن کریں کیسے ویریبل بنائیں تو اس کا مطلب ہے کہ اتنے ویریبل بنانا اور پھر ان کے نام رکھنا یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہویا ہے مشکل لگ رہا ہے نا یہ ایسے دیکھو نا اب میں بنا رہا ہوں ویریبل رول نمبر اب میں کسی نئے سٹوڈنٹ کا رکھنے لگا ہوں پھر مجھے اس کا نام یاد رکھنے کے لیے میں بھی اس کے ساتھ میں کوئی دوسر ایکٹر لگاؤں گا بات اگر مجھے اس کے نام رکھنے میں ڈیفیکلٹی ہے کہ میں اب اس کا کیا نام رکھوں اب کوئی منی فول نام نہیں ہوگا تو میں اس کو اکسس کیسے کروں گا تو اسی طرح جب ایسے قوانٹی میں ہمارے پاس ویریبل انکریز ہوں گے تو ہماری ڈیفیکلٹی لیبل بڑھتا جائے ایسے ہی ہے نا اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہمیں درورت نہیں پیش آئے گی یہ ہمیں ڈیلی بیسیس پہ آتی ہے یعنی کہ آپ کسی بھی فائل میں کوئی کوڈ کر رہے ہو تو آپ کو ہنڈرڈ سافر ویریبل بنانا پڑ سکتے ہیں یعنی کہ ہنڈرڈ سافر ریکرڈز ہوتے ہیں آن کے پاس ان ریکرڈز کو آپ کو سیو کرنا پڑ سکتا ہے مطلب کسی بھی طرح سے ہم اس پرٹیکلر ڈیٹا کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی ٹول آنا چاہیے تو ایک ہی ٹول ابھی تک ہم نے سکھا ہے جس کی مدد سے ہم ریب میں ڈیٹا سیو کرتے ہیں وہ ویریبل ہے اور ویریبل کے اندر جو ہے وہ ہمیں ہم کے نام جو ہے وہ مختلف مختلف بھر رکھنے پڑتے ہیں صحیح ہے اس چیلنج کا جو فکس ہے وہ ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ ہمیں ریم میں ڈیٹا بھی سیو کرنا ہے اور ہمیں اتنے زیادہ نام بھی نہیں رکھنا ہے صحیح ہے تو اگر ہم بہت زیادہ نام نہیں رکھیں گے تو پھر پرابلم ہے ہمارے لئے اور وہ پرابلم کیا ہے کہ ہم اس کو اوڈنٹیفائی کیسے کریں گے بات سمجھ رہے ہیں ہم اس کو فائنڈ کیسے کریں گے کہ یہ پرٹیکلر جو ویریبل ہے لیس پوز اگر ہم کسی پرٹیکلر سیل کا ریم میں نام نہیں رکھتے ہیں تو ہم اس کو گیٹ کیسے کریں گے یہ ہمارے لئے بڑا چیلنج ہے اسی لئے جب ہم پڑھ رہے تھے ہم نے بولا کہ جو میموری سیل ہے اگر ہم اس کا نہیں رکھیں گے نام تو پھر مشکل ہو جائے گا تو ریم ان یہ ایسے جیسے اس نے بوکس بنایا تو ہم نے ریم کے کسی پورشن کے اوپر کوئی بوکس دیفائنڈ کیا یعنی کہ جب ہم نے سپیس لئے تو کوئی نہ کوئی ایک سیل ہمیں بل گیا اس سیل کے اندر ہم اس کا نیم دیفائنڈ کرتے ہیں اس کی ویلیو دیفائنڈ کرتے ہیں جو اس بوکس میں ہم نے انٹر کرنی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ہم نے اس کا ڈیفائنڈ کرنا ہے کہ اس کے اندر کتنی ویلیو جو ہے وہ سیو ہوگی اس کی ٹائپ کیا ہوگی ہے یہ تین چار چیزیں ہم جو ہے وہ ڈیفائنڈ کرتے تھے جب ہم ریم کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں صحیح ہے اچھا اب چونکہ ہمارے پاس قوانٹیٹی میں زیادہ چیزیں جو سیو کرنی ہے ہمیں اور ہم ان کے نام نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو پھر پرابلم کیا ہوتی ہے جب ہم نام نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو ایسے بہت سارے بوکس میں ڈیٹا سیو ہے تو اب موہیں اس بوکس کو ریڈ کیسے کروں گا تو یہ میرے پاس جو ہے نا وہ چیلنج شروع ہوتا ہے اگر ہم اس کا نام نہیں رکھتے ہیں صحیح ہے اچھا اس چیلنج کو فکس کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا کوئی ایک نیا ٹول جو ہے وہ سیکھنا پڑے گا صحیح ہے اس ٹول کے اندر جو ہم ابھی ٹول سیکھنے لگے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم ریم سے کنزیکٹیو سیلز جو ہے وہ ریڈ لیتے ہیں ابھی ہم نے جب یہ ویریبل بنایا تھا تو ہم نے سیکھا تھا کہ یہ ویریبل جو ہے نا وہ رانڈم لی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سیلز کے اوپر سیو ہوتے ہیں جس لائک اگر میرے پاس فائیو تھاؤزنڈ سیل ہیں تو کبھی یہ فرس سیل پہ سیو ہوگا جیتر اس کو ایمٹی سپیس میں لے گی یہ وہاں پہ سیو ہو جائے گا یعنی کہ اگر میں نے یہ فور ویریبل کلیٹ کی ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک ہی جگہ پہ لیتس پوز فائیو تھاؤزنڈ ہے تو یہ فرسٹ فائیو اس کو سیل مل دائیں یہ ضروری نہیں ہے تو یہ رانڈم لی اسائن ہوتے ہیں میبھی یہ لاسٹ والا کسی کو سیل مل گیا کسی کو تھری تھاؤزنڈ والا ملا کسی کو ٹو تھاؤزنڈ والا ملا یعنی کہ رانڈم لی ہم میموری کی الوکیشنز کرتے ہیں جب ویریبل ہم گریٹ کرتے ہیں صحیح ہے اب جو ہم ٹول سیکھنے لگے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو وہ رانڈم میموری کی الوکیشنز ہیں اس کو کنزیکٹی میموری کی الوکیشن میں چینج کر دیتے ہیں وہ کیسے کہ ہم کمپیوٹر کو بولتے ہیں کہ اگر مجھے ہنڈرڈ ویریبل بنانے ہیں تو مجھے تم ایک ایسی سپیس ڈونڈ کے دو جہاں پہ مجھے ہنڈرڈ ایک ایسی سیفج مل سکیں بات سمجھ رہے اب میں اس کو مجھے فائیف ہنڈرڈ جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ڈیٹا سیف کرنا ہے یعنی کہ فائیف ہنڈرڈ مجھے رول نمبر سیف کرنے ہیں تو میں اس کو بولتا ہوں کہ جو آپ نے ویریبل کریٹ کرنا ہے فائیف ہنڈرڈ جو ویریبل کریٹ کرنے ہیں ان کی کوئی مجھے اکٹھی سپیس ڈونڈ کے دو بات سمجھ رہے کہ ان کی مجھے ایک اکٹھی پکچر ڈونڈ کے دو جہاں پہ سارے سیل وہ اکٹھے ایمٹی سپیس میں مجھے ملے اچھا اس کا فائدہ گیا میں آپ کو بتاتا ہوں اگر میرے کوئی اچھی سی پکچر ملے لے نا یہاں پہ کہ زیادہ اچھے سمجھا سکتی ہے جیستی نے فائدہ پکچر ملے لے چھا ہمارے پاس ایسےichem مطلب تم اپنی مرضی سے اس کو آسائن نہ کرو کسی کو فرس نمبر کا باکس کسی کو ٹین نمبر کا باکس پوری ریم میں سے ڈونڈو جہاں پہ آپ کے پاس فائیو اکٹھے سیل کنزیکٹی سیل اویلیبل ہیں آپ اس کو فائنڈ کرو تو اب اس کو یہ لیس پوز وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ کچھ اور کنزیکٹی سیل رہی تھی اس سیل سے لے کے یہاں تک میرے پاس چار جو ہیں وہ ڈیفرنٹ کنزیکٹی میموری کے الوکیشن جو ہیں یعنی کہ فری میموری پڑی ہے جس میں چار سیل کٹھے پڑے ہیں صحیح ہے اب ہمارا جو میجر پرابلم یہ تھا کہ جب بہت زیادہ سیملر ٹائم کا ڈیٹا آتا ہے اس کو سیو کرنے کے لیے جب ہم ویری وز میں سیو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ نام رکھنے پڑتے ہیں اس کی مطلب میبی رول نمبر وان رول نمبر ٹو رول نمبر تھری سو آن یا ڈیفرنٹ اس کے نام کے ساتھ مطلب جتنے ویری وز مجھے کرنے اتنے زیادہ مجھے نام رکھنے تو فائف ہنڈرڈ رکھنے تو فائف ہنڈرڈ نیم رکھنا پوسیبل نہیں ہے مشکل ہو جاتا ہے اسی طرح ملین سیو کرنے تو ایک ملین نام ویری وز کے رکھنا بہت مشکل کام ہے نہیں رکھے جا سکتے ہیں ایکچلی سیم نام رکھنے سکتے ہیں تو ایک ملین نام سوچیں کیسے بڑا مشکل ہے ایک ملین سٹوڈنٹ ہیں ایک ملین سٹوڈنٹ کے رول نمبر رکھنے ہیں اب ایک ملین ویری وز کیسے کریٹ کریں تو خاصا مشکل کام ہے اچھا اس کا سلوشن کیا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ اگر میں آپ کو کنزیکٹیو میموری کے سیل دے دوں اور ان سارے سیلز کا ایک نام رکھ دیں اگر مجھے چار رول نمبر سیف کرنے ہیں تو میں فور جو ہے آپ کو کنزیکٹیو سیل دے دیتا ہوں جو بھی پیچھے سے سیلز جلتے جا رہے ہیں جو آگے چلتے جا رہے ہیں تو اس کے درمیان اس نے لیس پوز یہ والا ڈیبا دے دیا یہ ڈیبا دے دیا یہ ڈیبا اور تین چار ڈیبے انہوں نے ہمیں دے دیئے کٹھے اب ان چاروں کا نام ہم نے رکھ دیا ایک سیم چاروں ڈیبوں کا سیم نام ہو گیا اچھا اب پرابلم یہ ہے کہ اگر سیم نام ہو جائے گا تو اگر مجھے پہلے بوکس میں سے ڈیٹا ریڈ کرنا ہے اگر پہلے سوڈنٹ کا ڈیٹا ریڈ کرنا ہے یا مجھے دوسرے سوڈنٹ کا ڈیٹا ریڈ کرنا ہے یا تیسرے سوڈنٹ کا ڈیٹا ریڈ کرنا ہے تو وہ میں کیسے کروں صحیح ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہے کہ اب چونکہ آپ کوHerr ہے مطلب ملے ہوئے آپ اس میں تو اگر پہلے سیل کا نیم رول نمبر ہے تو آپ پھر کیا کر سکتے ہو اس کے بعد اگلے سیل کے جو نیم ہیں وہ ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے آپ وہاں پہ اس کی نمبرنگ کر سکتے ہو مطلب نمبر سے اس کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہو کیا جائے میں کہوں گا کہ یہ میرے پاس اگر پہلا سیل رول نمبر ہے تو یہ والا سیل رول نمبر بان ہوگا یہ دوسرا سیل جو ہے وہ ٹو ہوگا تیسرا سیل سیو کرنے تو فور ڈیبے مجھے مل گئے پہلے ڈیبے کو فائنڈ کرنے کے لیے اس کنزیکٹیو سیلز کو فائنڈ کرنے کے لیے میں نے ایک نام رکھا ہوئے رول نمبر اب وہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہر پرٹیکلر ایک بوکس کا ایک نام تھا اب ان چاروں بوکس کا ایک ہی نام ہے اور وہ ہے رول نمبر اب اگر مجھے پوری ریم میں سے یہ چاروں بوکسز مل گئے اگر ایک دفعہ تو پھر ان کو ان کے اندر سے ایڈنٹیفائی کرنا آسان ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر پہلے ڈیبے کا نام رول نمبر ہے تو اگر مجھے اس سے میں کہوں گا رول نمبر سے اگلا ڈیبہ دے دو میں کہوں گا رول نمبر سے اگلے دوسرے نمبر کا ڈیبہ دے دو کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا جو ڈیٹا ہے وہ اسی سیکمنس سے سیو ہے تو نیکس فور میں سے میں کوئی بھی ریڈ کر لوں گا تو پھر میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ ان باکسز کے اوپر نمبرنگ کر لیتا ہوں یعنی کہ نمبرنگ تو آرہی چل رہی ہوتی ہے جو بھی کمپیوٹر اپنے لئے کرتا ہے تو وہ ہمیں ہیلپ کیا کرتا ہے وہ ایسے کرتا ہے کہ یہ والا اگر میں بولتا ہوں کہ چار باکسز مجھے چاہیئے تھے یا پانچ باکسز چاہیئے تھے اور ان کے ان کا جو اے کی نام ہے لیس پوز اے ہے یا وٹیور نمبر ہے اب وہ والا تو ہمیں پوری ریم میں سے ایڈنٹیفائی کر کے دے رہا ہے کہ کس جگہ پہ یہ چار باکسز کنزیکٹی پڑھیں وہ جو ایک نام رکھا تھا اب فردر جو ہے آپ اس کی نمبرنگ کر لو کیسے کہ یہ والا زیرو نمبر کا ڈیب ہے یہ والا ون نمبر کا ڈیب ہے یہ ٹو نمبر کا ڈیب ہے اور یہ تھری نمبر کا ڈیب ہے بات سمجھا رہی ہے آپ کو تو اب مجھے ہنڈرڈ بھی سیو کرنے ہیں تو اب مجھے صرف ایک کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کنزیکٹیف سیل لینا ہے رہن سے ویریابل کے کیس میں کیا تھا جو ویریابل کا ٹول تھا وہاں پہ کنزیکٹیف سیل نہیں ہوتے تھے یعنی کہ وہ ڈیفرنٹ رکھاں پہ سپورٹ تھے مطلب جیسے اب مجھے یہ والا انڈیکس مل ہے ہو سکتا ہے اگلی دفعہ پہلا انڈیکس مل جائے ہو سکتا ہے اگلی دفعہ کوئی انڈ والا انڈیکس مل جائے تو وہ سپریٹیڈ تھے ان کا آپس میں کوئی لنک کا جو توڑ نہیں تھا لیکن ابھی جو ہم نیا کنٹرول سیکھنے لگے ہیں ایریز اس میں کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس جو سیلز ہیں وہ کنزیکٹیف رہتے ہیں صحیح ہے تو اس کا کیا مطلب ہے جیسے ہم یہ رول نمبر ڈیفائن کرتے ہوئے آ رہے تھے اس کو میں تھریک کیا دیتا ہوں تو اس میں مجھے کیسے سلوشن ملتا ہے میں بولتا ہوں ویریبل صحیح ہے پھر میں بولتا ہوں کہ میبی سٹوڈنٹ رول نمبر ایسا کچھ صحیح ہے پھر میں اس کو بولتا ہوں کہ اب چونکہ مجھے ایک سے زیادہ یہ ویریبل کا میں نے نام رکھ دیا اب چونکہ مجھے ایک سے زیادہ ڈیٹا سیو کرنے ہیں ایک سے زیادہ چیزیں سیو کرنے ہیں تو اگر میں صرف ایسے لکھوں گا تو یہ تو ایک ویریبل ہی کہلائے گا تو مجھے ایسے دیفائن نہیں کرنا میرے لئے اب ایک یعنی کہ سائنمنٹ اپریٹر کے رائٹ سائیڈ پہ یہ جو سکیر بریکٹ ہوتی ہیں یہ میرے پاس جو ہیں وہ آگئی ہیں صحیح اب اس کے اندر اگر مجھے پہلا رول نمبر سیو کرنا ہے تو میں میبی ٹین کر دوں گا دوسرے سیو کرنا ہے تو ٹونٹی کر دوں گا ایک کاما ڈال کے میں سیو کرتا جا رہا ہوں صحیح اب ایکچل میں ہوگا کیا ویریبل کی ورڈ سے تو یہ ویریبل ہی بنا رہا ہے ہمیں پتا تھا اب ہم نے ویریبل کا نام بھی ایک ہی رکھ ہے ملٹی پر رکھے بھی نہیں ہیں اب لیکن جو اس کی ویلیوز ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں تو ہوا کیا اگر اس میں ویلیوز ایک بان ٹو تھری فور فائیو سکس سکس ہیں تو اس نے ریم سے سکس کنزیکٹی باکسز لی ہیں صحیح اب جب ہم یہ والا نام لکھیں گے تو یہ صرف سٹوڈنٹ رول نمبر اب یہ کسی ریم کے ایک بوکس کو پریزنٹ نہیں کر رہا ہے یہ ریم کے ان سکس کے سکس باکسز کو ایڈنٹیفائی کر رہا ہے جو ہم نے سیو کی ہیں تو جب میں یہ والا نام لکھوں گا یہ سکس کے سکس باکسز مجھے دے دے گا اب اگر مجھے ان میں سے کسی ایک بوکس کو اکسز کرنا ہے تو پھر مجھے کیا کرنا پڑے گا پھر مجھے اس سٹوڈنٹ رول نمبر کے ساتھ سکیر براکسز لگانی پڑیں گی اور اگر مجھے یہ پہلے والا ویریبا اکسز کرنا ہے تو مجھے یہاں پہ زیرو لکھ دینا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ والا نام جب میں لکھ رہا ہوں تو وہ ریم میں سے سارے کے سارے باکسز فائنڈ کر رہا ہے سکس کے سکس جو کٹھے پڑے ہوئے ہیں اب اس میں سے جب میں یہ سکیر براکن لگا کے زیرو لکھ رہا ہوں تو وہ پہلے والے ڈیپے کو ڈنٹیفائی کر رہا ہے تو اس کا مطلب سکس باکسز اس کا مطلب ان سکس میں سے پہلا باکس اب میں جب یہ لکھوں گا تو اس کا مطلب ان سکس میں سے سیکنڈ والا باکس اگر میں یہ تھری لکھوں گا تو اس سکس میں سے فورت نمبر والا باکس اس کی جو نمبرنگ ہے نمبرنگ یہ زیرو سے شروع ہوتی ہے اس کو ٹیکنیکل زمان میں انڈیکسنگ بھی بولا جاتا ہے کہ ہم اس پرٹیکلر چیز کی انڈیکسنگ انڈیکسنگ مطلب لیبل کر رہے ہیں اب یہ لیبل ہم نہیں کرتے ہیں کیونکہ پرابلم بھی یہی تھی نا کہ اگر ہم ویریابلز کے نام زیادہ رکھنا شروع کرتے ہیں تو بڑی مشکل ہو رہا تھا اب اس میں مشکل نہیں ہے اب اس میں بس مجھے کومہ لگانا ہے ایک اور ویریابل کومہ لگانا ہے ایک اور ویریابل کومہ لگانا ہے ایک اور ویریابل میں ملینز آب ملینز ایسے کریڈ کرتا جا سکتا ہوں پرابلم نہیں ہے مجھے کوئی نام نہیں رکھنے پڑ رہے ہیں اب میں جتنے زیادہ لگتا جا رہا اتنے زیادہ میموری کے سیل مجھے ایلوکیٹ ہوتے جا رہے ہیں بس فائدہ یہ ہے ایسا کرنے سے کہ یہ جو ہے وہ کنزیکٹیو میموری سیلز ملتے ہیں اگر جو ہم یہ کام کر رہے تھے اس میں رانڈم آلوکیشن ہوتی ہے میبی فرسٹ نمبر والا ایلوکیٹ ہو جائے گا ٹین والا ہو جائے گا ٹین ٹونٹی ٹھرٹی ایسے رانڈم لی ایلوکیٹ ہوتے ہیں اور اس میں کیا ہوتے ہیں کنزیکٹیو ایلوکیٹ ہوتے ہیں اب چونکہ کنزیکٹیو ہو رہے ہیں پہلے تو فائیو تھوزن میں سے وہ کنزیکٹیو ٹو تھوزن کے پاس ہیں تھری تھوزن کے پاس ہے کہاں ہیں وہ بتائے گا مجھے اس ویریبل کا نام صحیح ہے تو میں بولنا ہوں سٹوڈن رول نمبر اب یہ ایڈنٹی فائے کرے گا کہ فائیو تھوزن میں سے یہ کہاں پہ مطلب ہیں ٹو تھوزن سے شروع ہو رہے ہیں ٹری تھوزن پہ کہاں پہ ہیں اب کسی نے بتا دی یہ ٹو تھو تھوزن ون سے شروع ہو رہے ہیں اب اس کو اگلی بات بتا لگ گئی وہ کیسے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ والی جو ٹائپ آف ویریبلز ہیں یہ کنزیکٹیو ہوتی ہیں تو اب اس کو پتا ہے کہ ٹو تھو تھوزن ون پہ اگل پہ پہلا پڑا ہو گا ہے تو یہ ٹو پہ دوسرا پڑا ہو گا تھری پہ تیسرا پڑا ہو گا فور پہ چوتھا پڑا ہو گا یہ اٹھومیٹری سب کو ڈینٹی فائے کر لیتا ہے اب ہمیں کیا فائدہ مل گیا ہمیں یہ فائدہ مل گیا کہ مجھے ایسے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ نام سوچنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے ایک ہی نام رکھا اس ہی نام سے میں نے سارے کے سارے ویریبلز ایکسیس کر لی اب ایسے مجھے ملینز بھی ایکسیس کرنے ہیں تو مجھے جس لکھنا ہے سٹوڈنڈ رول نمبر یہاں پہ ایسے لکھ دو ملینز والا مجھے ویریبل مل جائے گا بات سمجھ رہے ہو تو اس لئے میرے پاس سب پرابلم چینل جو تھا وہ ختم ہو گیا اب میں اپنی مرضی سے کچھ بھی یہاں پہ ڈیفائن کر سکتا ہوں وہ مجھے نظر آئے گا ہالکر کوئی پرابلم کسی کو آرڈر کیا ہوگا یعنی کہ دیکھو نا یہ کومہ جو ہے نا ایک نیا ویریبل بنا رہا ہے یہ ویریبل ہم نے اس ڈیبے میں ہم نے کیا سیو کیا ٹین جب کومہ لگا دیا اب اس کو پتہ لگیا کہ مجھے ایک اور اس سے اگلا سیل اب یہ اس نے انشور کرنا ہے کہ جو ٹین سیو کیا ہے نا اگر وہ اس نے ٹو تھوزنڈ ون میں سیو کیا ہے تو اب یہ جو ٹونٹی ہے ٹو تھو تھوزنڈ ٹو میں ہی سیو کرنا ہے ادر ویس پرابلم ہو جائے گی تو وہ ٹو تھو تھنڈ ٹو کے اندر ٹونٹی سیو کرے گا پھر تھرٹی سیو کرے گا ففٹی اب یہ سیکمنس میں چلتے جا رہے ہیں ایک کومہ کے بعد ایک نیا سیل اس سے اگلا اس میں ایک پرٹیکل ویریبل آ جائے گا اس سے اگلا اس سے اگلا اس سے ہاں جی ٹائپ ہم ڈیکلیئر کریں گے اب دیکھو نا ابھی تو میں اس میں کچھ بھی ڈیٹا سیو کر دوں اب میں نے جیسے یہ سیو کی ہیں میں تھوڑا کام کر دیتا ہوں اس کو صحیح ہے اب میں اس میں سٹنگ سیو کر دوں دیکھو نا ویریبل یہ ایک کومہ ایک پرٹیکل ویریبل کو پریزنٹ کر رہا ہے تو ویریبل میں ہم کیا سیو کر سکتے ہیں کون کون سی ٹائپ کا ڈیٹا سیو کر سکتے ہیں سٹرین نمبرز بولین اور انڈیفائن نل وغیرہ اچھا سیم ہم یہاں بھی کر سکتے ہیں کہ میں نے نمبرز ٹائپ کا ڈیٹا ڈیفائن کر دیا سٹرین کا دیکھو نا یہ ایک کومہ مجھے ایک ویریبل دے رہے تو اس ویریبل میں جو مرضی سیو کر رہا ہوں جیسے میں نے یہاں پہ نبیل سیو کر دیا میں یہاں فالس سیو کر دیتا ہوں پھر میں ٹرو سیو کر دیتا ہوں پھر میں کوئی نمبر سیو کر دیتا ہوں پھر میں اس کے اندر جو ہے کوئی آپ کہہ لو کہ وٹیور انڈیفائن میں بھی سیو کرنا ہے تو وہ کر لیتا ہوں تو مطلب کیا ہے کہ ایک کومہ سے پہلے ایک ویریبل کی ویلیو ہے تو ہم نے یہ پڑھا ہو گیا کہ ویریبل میں جو مرضی سیو کریں مطلب کسی بھی ٹائپ کا ویریبل ہو سکتا ہے لیکن اب چیلنج یہ ہے کہ ہم ایسا کریں گے نہیں مطلب دیکھو نا ہم تو ٹائپس کی پڑھ رہے ہیں تو ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم ایک طرح کیا ڈیٹا ایک پرٹیکلر ویریبل میں سیو کریں گے تو اس لیے اس کی ٹائپس کو ہمیں ڈیفائن کرنا ہے تو ٹائپ ڈیفائن کرنے کے لئے جیسے ہم نے پہلے یہاں پہ نمبر رکھی تھی اب میں صرف یہ نمبر رکھتا ہوں تو مجھے ایرٹ دے گا اس کا مطلب تھا کہ ایک پرٹیکلر مجھے صرف ویریبل سیو کرنا ہے اب اس کے ساتھ میں لگا دوں گا سکیئر بریکٹ اس سے کیا ہوگا کہ ایک سے زیادہ سیو کرنے ہیں ان سب کی ٹائپ کیا ہوگی نمبر تو یہ اب اس پورے لائن کو ہمیں بولوں گا ایریس یعنی کہ اس کنسپٹ کو ہم بولوں گا ایریس ایریس کیا ہوتی ہے ایری ہمیں یہ پاور دیتی ہے اس کے اندر یہ ایکسٹرا فکشنلٹی موجود ہے جس کی مدد سے میں ریم میں ایک سے زیادہ سیل جو ہے وہ سیو کر سکتا ہوں ایک سے زیادہ ویریبل سیو کر سکتا ہوں اکٹھے ایک ساتھ اگر وائز مجھے سیپریٹ سیپریٹ ایسے کرنے پڑتے ہیں فور اب یہاں پہ میں نے کتنے کریٹ کر لی ہیں صرف نام ایک ہی رکھا ہے بات سمجھا گے یہاں تک کہ میں دوبارہ سے اس کو ختم کر کے شروع سے دوبارہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے بات اچھا مجھے اگر ہنڈرڈ ویریبل ملکہ ہنڈرڈ مجھے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سٹوڈنٹ کے رول نمبر سیو کرنے ہیں تو مجھے ہنڈرڈ طرح کے ایسے ویریبل بنانے پڑیں گے اب چیلنج یہ تھا کہ ہر ویریبل کا نام ہونا چاہیے ڈیفرنڈ اب میرے لئے مرابلم یہ ہے کہ میں اتنے ویریبل کے نام سوچ نہیں سکتا ہوں خود سے میرے لئے یہ مشکل ہے اب جب ہنڈرڈ سے فائی ہنڈرڈ بھی ہو سکتے ہیں یہ ملین بھی ہو سکتے ہیں تو اتنے زیادہ ویریبل میں سوچ نہیں سکتا ہوں اور مجھے زیادہ ڈیٹا سیو بھی کرنا ہے ویریبلز کی اندر تو وہ اس نے ہمیں ایک اور کنٹرول دیا جس کو ہم ایری بولتے ہیں صحیح ہے ہمیں کیا کرنا پڑھتا ہے ایری بلکل ویریبل کی طرح ہے بس اس میں پاور یہ ہے وہ اس میں ایک سے زیادہ ویریبلز کی ویلیو سیو ہو سکتی ہیں صحیح ہے تو میں کیا کروں گا یہاں پہ ویریبل رول نمبر تھری ہے تو اسی طرح ہمیں رکھ دوں گا اس کو ویریبل کا کوئی نام رکھنا ضروری ہے وہ نام کیوں رکھنا ضروری ہے میں نے بھی بتایا تھا یعنی کہ چاہے ہمیں ایک سے زیادہ سیل میں بھی ڈیٹا سیل کرنا نام کیوں رکھنا ضروری ہے دیکھو نا ہمارے پاس بوکسز ہیں فائف تھاؤزنڈ اس میں سے ایڈنٹیفائی کرنا کہ میرے جو فائف ہنڈر ون ملین یا وٹیور ٹو ہنڈر تھری ہنڈر وہ کس جگہ سے شروع ہو رہے ہیں وہ ڈیفائن کرنا ضروری ہے تو اس لئے وہ پتہ لگ جاتا ہے ہمیں نام سے تو ہم کچھ بھی نام رکھ سکتے ہیں جیسے رول نمبر رکھ سکتے ہیں سٹوڈانٹ رول نمبر وارٹ ٹیمبر صحیح ہے یہ میں نے سٹوڈانٹ رول نمبر ٹائپ ایسے میں نے دیفائن کر دیا اب مجھے اس کی کرنی ہے ٹائپ ڈیفائن صحیح ہے کہ اب چونکہ مجھے پتہ میں ٹائپ ایسے نمبر دیفائن کروں گا تو مجھے پتہ تھا اس میں صرف ایک ویریبل کی ویلیو سیو ہو سکتی ہے اور اس کی ٹائپ ہوگی نمبر لیکن چونکہ میں نے رے بنانی ہے جس میں ایک سے زیادہ کرٹکل ویریبل سٹوڈ ہو سکتے ہیں تو پھر مجھے یہ سکیئر بریکن لگانا پڑتی ہے بس سمجھ آگیا آپ کو اب جب یہ سکیئر بریکن میرے پاس لگ گئی اس کے بعد ہم میں یہاں پہ بھی سکیئر بریکن لگا گئے اس میں پھر میں ایک سے زیادہ اب مجھے ابھی میں نے اس میں صرف ایک ویریبل سیو کیے اب مجھے اگلا سیو کرنا ہے تو مجھے کومہ لگانا ہے پھر اگلا سیو کرنا ہے تو پھر کومہ لگانا ہے پھر اگلا سیو کرنا ہے تو پھر کومہ لگانا ہے تو بس فرق کیا ڈالا ہے ہم نے یہ بریکٹس کا ان بریکٹس سے ٹائپ سکیپ کو پتا لگ جاتا ہے کہ اس میں مجھے ایک سیمپل ویریبل نہیں بنانا اب مجھے سیٹ آف کنزیکٹیو سیلس لینے بات سمجھا گیا آپ کو وہ کنزیکٹیو سیلس جب میں یہاں سے لے لوں گا تو اس سے مجھے ایڈنٹیفیکیشن کرنا آسان ہے اب میں اس میں سے میرے پاس جو ہیں یہ فور ہیں اس کے چلو فائیو کر لیتے ہیں اب میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی جو انڈیکسنگ ہے یعنی کہ اس کی جو نمبرنگ ہے جو یعنی کہ فائیو تھاؤزنڈ میں سے فائنڈ کرنے ہے وہ تو یہ فائنڈ کر کے دے دے گا اب اس میں سے آگے اگر ہم نے اس کی فائیو اگلے فائیو کو فائنڈ کرنے ہے تو پھر اس کی ہمارے پاس نمبرنگ موجود ہے پہلا جو سیو ہوتا ہے وہ زیرو انڈیکس میں یعنی کہ جو پہلے والا نمبر شروع ہوتا ہے وہ زیرو انڈیکس میں جیسے ہم نے یہ پہلے ویریابل کا نام زیرو رکھا اب دوسرے کا وان تیسرے کا ٹو پھر فور اور پھر ایسے سو وان سے ہوتے جائیں گے صحیح ہے تو اب مجھے میں یہاں پہ لکھتا ہوں کنسول اور جیسے ہم ویریابل کو پرنٹ کراتے تھے میں اگر یہاں سے ایسے پرنٹ کراؤں گا تو کون بتائے گا کہ کیا چیز آئے گی کیا آنا چاہیے ٹین آنا چاہیے اب سارا کام کر رہے ہیں اس بریکٹ سے اب جب ایک سے زیادہ سیلز میں دیٹا سیو کرنا ہے تو اس کے بریکٹ کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے اسی سے ٹائپ دیفائن ہونی ہے اسی سے ہی بیلیوز دیفائن ہونی ہے کاما سپریٹڈ اسی پرٹیکلر بریکٹس کا یوز کر کے ایک ویریابل کو اکسس کر سکتے ہیں ہاں سب کو ریپریزنٹ کون کر رہا ہے یہ تو پھر آپ نے یہ بریکٹس جو ہے وہ ہٹا دی نہیں اب سب شو ہو جائیں گے کیونکہ یہ تو دیکھو نا اس کی ریپریزنٹیشن تو ریم میں سب کو شو کرنے کی ہے اب اگر فردر آپ نے ڈوینز کرنی ہے تو پھر وہ انڈیکسنگ زیرو بارن ٹو ٹری فور فائی سکس آن وہ چلتی جائے کیونکہ یہی ایک ایزی طریقہ ہے نا تو چونکہ ہم یہاں سے منویلی انڈیکسنگ کر رہے ہیں ویریابلز کے نام رکھتے ہوئے اب یہ مشکل ہے میں ملینز میں جاؤں گا تو ڈیفیکلٹی ہو جائے گی اب اس کی اگینسٹ اگر مجھے وہ انڈیکسنگ خود سے کر کے دے رہے یہ میرے لگے ہیزی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کومہ ڈال کے ڈالتے جاؤ اور نئی شرز ملتے جائیں گے اس کے بعد جو ہے میں آپ کو آگ کی ایڈنٹیوکیشنز کروا دوں گا ابھی ہم اس کو کیا کرتے ہیں ہاں جی نہیں انڈیکس کی نمبری اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے ہیں وہ بائی ڈیفارٹ لینگویج پروائیڈ کرتا ہے تو وہ زیرو سے شروع ہوگا ہمیشہ ہاں وہ ہم کر سکتے ہیں ابھی دیکھو ابھی یہ بلکل فلیکسبل ارے ہے مطلب کیا ہے کہ ابھی کہیں ہم نے یہ چیز ڈیفائن نہیں کی کہ یہ جو ارے ہے اس میں فائف ہنڈڈ سیو ہوں گے یعنی کہ اس کو فائف ہنڈڈ سیل لینے ہیں ٹو ہنڈڈ سیل لینے ہیں اس کے اوپر میں آتا ہوں ابھی پہلے میں ان کو یہ کنسول دکھا دوں اس میں بحث کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سے اچھا جی کیا ہوا سارے آگے کیوں بھلا کیونکہ صرف نیم پرینٹ کیا تھا تو نیم تو بھئی ریم میں جتنے پڑے ہیں سب کو ہی ریپریزنٹ کر رہا ہے ان سب کا نام ایک ہی ہے نا ٹین وریابل ہیں تھرٹین ہیں فورٹین ہیں جتنے بھی وریابل ہیں سب کا نام کیا ہے سیم نام ہے تو جب سیم نام ہے تو وہ سب سیم نام کو پریزنٹ کر رہے ہیں اب اگر مجھے اس میں سے کسی ایک کو ٹارگٹ کرنا ہے اب میں کہتا ہوں کہ مجھے ٹونٹی گیٹ کرنا ہے تو پھر میں کیا لکھوں یہاں پہ پہلے تو سکیر بریکٹ لکھ دوں پھر بیچ میں کیا لکھوں وان لکھ دوں اب اس کا مطلب کیا ہے دوسرے نمبر والا انڈیکس اور اس میں مجھے ٹونٹی مل رہا ہے دیکھو نا ہم نے ویریبلز جب ہم نے بنائے تھے تو ویریبلز کا نام کیوں رکھا تھا تاکہ میں اس کے اندر جو ویلیو پڑی ہے اس کو ریڈ کر لوں اس لیے رکھا تھا نا اب یہ والا جو ہمیں جو ہم نے خود سے نہیں ویریبلز کا نام رکھا جو ہمیں لینگویج نے پروائیڈ کیا وہ بھی تو سیم کام ہی کر رہا ہے میں اس کی مدد سے یہ ویریبل کی ویلیو کو گیٹ کر پا رہا ہوں تو انف ہے نا دیکھو نا یہ والا نام میں نے کیوں رکھا تھا تاکہ میں اس کو ایکسیس کروں کنسول لاغ لگا سکوں اس کی بیس پہ کچھ کلکلیشنز کر سکوں ایسے تھا نا جیسے دو رول نمبر ہیں ان دونوں کو پلس کرنے تو میں کیا کرتا تھا سم سمتھیں رول نمبر زیرو رول نمبر ون اسی لئے میں نے یہ رول نمبر بنائے تھے اور ان کی ٹائپ بھی کیا ہو جائے گی نمبر یہ دونوں کو میں نے سم کر لیا چلو لوجس تو نہیں کوئی بنتی سمجھانے کے لئے صحیح ہے اب یہ میں کیوں کر پایا کیونکہ میں نے ویریبل کے نام رکھے ہوئے تھے اب چونکہ یہاں پہ ویریبل کے نام نہیں ہے یہاں پہ بھی میں سیم کام کر سکتا ہوں وہ کیسے ان بتائے گا کیسے کیسے کروں اس کو سٹوڈنٹ رول نمبر یہ مجھے پوری رے مل گئی ان کے کنزیکٹیو سارے ویریبل مل گئے اس میں سے مجھے کون سا چاہیے زیرو نمبر اور اس کے بعد اب یہ والا کام جو کر رہا تھا میں وہ یہ یہاں پہ بھی ہو پا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ ویریبل اس طرح سے ڈیفائن کر لیں یا اس طرح سے ڈیفائن کر لیں جس میں ہمیں نام نہیں رکھنے پڑتے ہیں تو دونوں سے سیم کام achive ہو رہے جب دونوں سے سیم کام سارے achive ہو رہے ہیں تو پھر посмотрим نہیں ہمیں اور ہمیں تھوڑی آسانی بھی ہو رہی ہے اور وہ آسانی کہہ کہ ہمیں ویریبل کے نام رکھنے نہیں پڑ رہے ہیں اچھا ہے نا مجھے کی چیز ہے کہ ویریبل کے نام بھی نہیں رکھنے پڑ رہے ہیں اور ویریبل بھی سیو ہو رہے ہیں ان کو اکسیس بھی کر سکتے ہیں دیکھو ہم نے یہاں پہ دو ویریبل بنایا ہے اپنے طریقے سے رول نمبر زیرو رول نمبر ون ہم ویریبل کیوں بناتے ہیں تاکہ ان کی ویریو کو گیٹ کر کے بعد میں پلس کر سکیں اس پہ مطلب ارثمیٹک اپریٹرز لگا سکیں لوجیکل اپریٹر لگا سکیں کمپیریزن اپریٹر لگا سکیں کوئی کلکلیشن کر سکیں پھر اس سے بھی نیا ریزلٹ فائنڈ کر سکیں اس لیے ویریبل سیو کرتے ہیں تاکہ اس کو فردر ہم نے کل کوئی یوز کرنا ہوتا ہے یعنی کہ میں نے اوپر ویریبل بنایا وہ بنایا کیوں ہے تاکہ میں اس کو یوز کر سکوں اس لیے ویریبل بناتے ہیں اب وہ ویریبل میں میں نے ایک ارثمیٹک اپریٹر پلاس سے جو ہے وہ لگا دیا اب جبکہ یہ والے جو میں ویریبل بنا رہا ہوں جن کے کوئی نام میں نہیں رکھ رہا صرف کاما سپریٹر سے صرف اس کی ویریو ڈیفائنڈ کرتے جا رہا اب یہ ویریبل کیا اکسیس کر کے اس پہ بھی کوئی کلکولیشنز ہو سکتی ہیں تو آنسر ہے ہو سکتی ہے کیونکہ یہ بھی ایک ویریبل ہی ہے ویریبل کی طرح کام کرتا ہے ریم میں سیف مطلب یہ ٹین بھی ایک ویریبل ہی ہے اس کا بھی ایک ڈیبا ہوگا رہا ہے اس کا بھی نیم ہے اس کے اندر بھی ویلیو ہے اس کی بھی ٹائپ ہے بس فائدہ یہ ہو گیا مجھے وہ ساری چیزیں ڈیفائن نہیں کرنے پڑ رہی لیکن میں کلکولیشن بیسے ہی کر سکتا ہوں ارثمیٹک اپریٹر بھی لگا سکتا ہوں جو میں کرنا چاہوں کر سکتا ہوں کیوں کیونکہ یہ اس ٹین کو ریپریزنڈ کر رہا ہے تو یہ اس ٹونٹی کو ریپریزنڈ کر رہا ہے جب ہم ویریبل کا نام لکھتے ہیں تو ایکچل میں اس کی کیا آتی ہے ویلیو آتی ہے تو اب یہاں پہ بھی ہم نے اس ویریبل کا نام لیا ہے تو ایکچل میں تو اس کی کیا آئے گی ویلیو آئے گی اور ویلیو کیا ہے ٹین بس فرق ڈیفرنس کیا ہے ویریبل اور اس میں ڈیفرنس یہ ہے یہ بریکٹس کا آگیا ہے اور اس کے اندر یہ زیرو وان کا اس کا کیوں کیونکہ یہ ایک سے زیادہ ویریبل ہے ہم نے نام ایک ہی رکھا تھا اب ان ویریبل کو ڈیفرنشیٹ کیسے کیا جائے گا سکیل بریکٹس لگا کے زیرو وان ٹو تھری سے ڈیفرنشیٹ کرنے گے فائدہ یہ ہے کہ ہمیں یہ نمبرنگ خود سے نہیں کرنی پڑ رہی جیسے ادھر کرنی پڑ رہی ہے تو وہ مشکل ہے آپ دیکھو نا ایک ہی لائن میں کتنے ویریبل ڈیفائن ہونے ہیں سمجھ آگئے سب کو کہ ارے کیا ہے اس کو ہم ویریبل نہیں بولیں گے ارے بولیں گے لیکن کنسپٹ سمجھانے کی نہیں ہے میں آپ کو بار بار ویریبل بول رہا ہوں کیونکہ یہ ایک کومہ سے پہلے جو ایک ویلیو ہے یہ ایک ویریبل ہے جب میں اس کو ویریبل بول رہا ہوں تو اس کے اندر وہ سارے فیچرز ویلیبل ہیں جو کہ ایک ویریبل میں ہوتے ہیں بس فرق یہ ہے کہ اس کا نام رکھنے کی ضرورت ہے نہیں باقی سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا ایک ویریبل میں ہوتا ہے یعنی کہ اس کی ویلیو کو اکسیس بھی کیا جا سکتا ہے ویریبل کو ہم اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں ویریبل کی ویلیو کو اوور آئیڈ کرتے ہیں یعنی کہ رول نمبر زیرو یا رول نمبر ون میں جو ڈیٹا سیپ پڑا ہے اس کو میں نے اس کی ویلیو کو چینج کرنا کیسے کروں رول نمبر ون آگے ایک ورڈ ٹو پھیل نئی ویلیو ون زیرو فور رکھ دیم اچھا اب کیا ارے میں جو ویلیو میں رپس ٹونٹی پڑی ہے اس کی ویلیو کو مجھے چینج کرنا ہو تو میں کر سکتا ہوں کیسے اس ویریبل کا نام کیا تھا سٹوڈنٹ رول نمبر سکیر بریکڑ ون اور اس کی ویلیو کیا کر دوں ون زیرو آئیڈیا کے ہے جو کچھ ہم ویریبل پہ کر سکتے ہیں وہ سب کچھ اس پہ کر سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے صحیح ہے تو بس ہم نے یہ ایک فائدہ اپنا لیا آسانی پیدا کیا اپنے لئے اور وہ آسانی کیا کہ مجھے بار بار ویریبل کے نام رکھنے کی ضرورت ہے نہیں آل بڑ ہاں جی ہاں سکٹرنگ بھی ایسے کروا سکتے ہیں اب آپ کے پاس اگر آپ نے سٹرنگ کے سٹوڈنٹ کے نیم سیو کرنے تو سٹوڈنٹ کے نیم تو اب اب آپ کی کلاس میں فائف ہنڈرڈ سٹوڈنٹ ہے تو فائف ہنڈرڈ نیمز ہو جائیں گے تو اب فائف ہنڈرڈ جب نیم ہوں گے تو اس کو میں ایسے تو نہیں رکھوں گا سٹوڈنٹ نیم فائف ہنڈرڈ ایسے مجھے ڈیفائن کرنے کی بڑھا مشکل تو میں اس کا جیسے کر لوں گا صحیح ہے پھر مجھے اس کی ٹائپ ڈیفائن کرنی ہے اس ویریبل کی ٹائپ کیا ہوگی سٹرنگ تو میں سٹرنگ کر دوں گا اب یہ سٹرنگ کیا یہ صرف سنگل ایک ویریبل ہے یا اس کے اندر بھی ایک سے زیادہ ویریبلز نے سیو ہون ہے تو اگر ہون ہے تو سکیئر بریکٹ سکیئر بریکٹ ایک سے زیادہ ویریبلز کرنے کا نام ایک ساتھ جس کا نام بھی ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے نہیں ہوں سب ویریبلز کے پھر مجھے لگانا ہی ہے یہاں پہ ایک ور ٹو اور پھر مجھے یہاں پہ ساتھ میں کیا لکھنا ہے سکیئر بریکٹ اور پھر مجھے اس کے اندر کیا سیو کرنا ہے نیم سٹوڈنٹ نیم اب میں جتنے کامہ لگاتا جاؤں گا اتنے ورئیبلز بنتے جائیں گے یہاں تھا کسی کو کوئی پرابلم بس فرق یہ ہے کہ ہم جو یہ ورئیبلز بنانا چاہتے ہیں اچھا ہاں میں نے آپ کو کر کے پہلے دکھایا تھا کہ ہم اسے رے میں رانڈم لی یعنی کہ دیکھو نا ایک سیل ایک ڈیبہ دوسری ڈیبے سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے جب وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے تو اس میں میں جو مرضی ٹائپ جو مرضی چیزیں کر سکتا ہوں یہ میرے پاس اوپشن ہے لیکن لوگکلی ہم میشہ ایک جیسی چیز دیکھو نا ہمیں ایک سے زیادہ ایک چیز کے ورئیبلز کب کرنے پڑتے ہیں جب اس کی کوئی کوانٹی ہو لیکن اس کی جو نیچر ہے اس کی جو کیٹاگری ہے وہ سیم رہتی ہے جیسے سٹوڈنٹ نیم اب جو سٹوڈنٹ نیمز ہیں اب لوگکلی جتنے ورئیبلز کریٹ ہو رہے ہیں وہ سب سٹوڈنٹ کے نام ہیں یعنی کہ اس کی جو نیچر ہے اس کی جو کیٹاگری ہے وہ کیا ہے وہ سٹوڈنٹ نیم ہے یعنی کہ یہ بھی ایک سٹوڈنٹ نیم ہے یہ بھی ایک سٹوڈنٹ نیم ہے مطلب یہ ایسے نہیں مطلب اگر میں یہ نام شروع کر رہا ہوں ساتھ میں ہونڈا لکھ دوں مطلب دیکھو نا وہاں بھی اب میں نے کار کو بات شروع کر دی اب یہ کار اور سٹوڈنٹ نیم مطلب آپس میں کوئی آپس میں کوئی سنک چیز نہیں ہے تو لوگکلی ہم ایسا ڈیٹا سیو نہیں کرتے ہیں مطلب جیسے میں سٹوڈنٹ کے نیم سیو کر رہا ہوں ساتھ میں ان کے رول نمبر لکھنا شروع کر دوں تو اب یہ سسٹیمیٹیکلی کورٹ ٹھیک نہیں ہے یہاں پہ اس لیے تائل سکیپ کیا کہتا ہے کہ میں آپ کو جو ارے میں ملٹیپل ویریبل کرنے کی جازت دوں گا لیکن ان سب ویریبل کی ٹائپ ایک ہی ہوگی جو آپ یہاں پہ رکھو گے سٹرنگ بات سمجھ رہے ہو اب وہ اس کو ایرر دے رہا ہے کیوں کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ سٹرنگ صرف سیو ہو سکتی ہے تو آئیڈیا یہ ہے کہ اگر میں سیپرٹ سیپرٹ ویریبل کریٹ کروں یہاں پہ تو اس میں مجھے ازادی یہ ہے کہ میں اس کی ٹائپ چینج کر لیتا ہوں اپنی مرز ہر ایک کی لیدہ لیدہ ایسے ہی ہے نا لیکن یہاں پہ مجھے یہ والی ازادی نہیں ہے مجھے ایک ٹائپ رکھ رہی ہے پھر سب ویریبل کی ٹائپ سینجی ہو مسئلہ کیا ہے کیونکہ مجھے پر نام ڈیفائن کرنے کی اوپشن نہیں ہے جب میں نام نہیں ڈیفائن کر سکتا تو میں ہر ایک کومہ کے بعد ایک پرٹیکلر سیل کی ڈیفرنٹ ٹائپ نہیں رکھ سکتا اور یہ لوجیکل بات بھی ہے جب مجھے ایک سے زیادہ ویریبل بنانے ہیں تو یا تو میں سیپرٹ سیپرٹ بنا لوں صحیح ہے تو اگر مجھے ریسپوز مجھے اگر یہ سٹرین کا ڈیفائن کرنا تھا تو اس کے ساتھ اگر مجھے کار کے لیے انفرمیشن سیف کرنی ہے تو میں کار اس کی ٹائپ میں بھی مجھے سٹرین یا نومبر جو بھی مجھے رکھنی ہے وہ ڈیفائن کرلوں اس کی ایک لیدہ ری بنا دوں یعنی کہ ہم اپنا تینزیکٹیو جو ڈیٹا ہے اس کو بھی سیپرٹ رکھنا چاہتے ہیں مکس نہیں کرنا چاہتے ہیں پھر پرابلم ہوگی ان کو میں سٹرین کو نمبر آسائن کرنا اچھا سٹوڈنٹ نیم کو اگر مجھے رول نمبر آلوگیٹ کرنا ہے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جو میں نے پہلے سیل میں ڈالی ہے ویلیو زیرو والے میں اس کو میں رول نمبر ڈال دوں تو یہ غلط بات ہے نا کیونکہ اس کی ٹائٹ سٹنگ یا رول نمبر کی ٹائٹ نمبر ہے تو ایڈ ایسے نہیں ہو سکتے اس کو رول نمبر بھی دینا ہے یہ دیکھو نا یہاں پہ پھر ایک اور رول نمبر کیا گئی نہیں اچھا وہ ابھی ہم نے ایک اور کنٹرول سیکھنا ہے اس کے لیے آپ کی جو کریو سٹری ہے وہ ویلڈ ہے لیکن اس کریو سٹری میں ابھی آپ کے لیے یہ اندازہ لگا دیں کہ آپ اگر پہلے رول نمبر میں نبید ہے تو اس میں بھی سیکنس میں سیم رکھ سکتا ہوں تو نبید کا رول نمبر پھر کیا ہوا ٹین یعنی کہ اگر سٹوڈنٹ نیوز زیرو میں نبید سیب ہے تو رول نمبر زیرو میں بھی اس کا رول نمبر سیب ہے زیرو میں تو اس لیے اس کی جو ایپ اور انٹیفکیشن ہوگی لیکن یہ انویلڈ انٹیفکیشن ہے اس میں مشٹیک ہونے کے چانسز ہیں ہم ایک اور کنٹرول سکھیں گے اوبجیکٹ اس میں پھر آکے ہم ایکچلی یہ جو ٹائپ کا ڈیٹا ہو جاتا ہے نا اس کی ٹائپ بدل جاتی ہے اس میں یہ ایک سنگلر ٹائپ کا ڈیٹا ہے جیسے یہ سٹوڈنٹ نیوز ایک سنگل چیز ہے رول نمبر ایک سنگل چیز ہے پھر وہاں پہ انٹیفکیشن کرتے ہیں انٹیفکیشن بولتے ہیں کسی بھی ایسی چیز جس کی کوئی پراپٹیز ہوتی ہیں ہم اس کو انٹیٹی بولتے ہیں جیسے لیپ ٹائپ کی ایک انٹیٹی ہے اس کی کوئی پراپٹیز رہتی ہیں جیسے اس کی سکرین کتنے سائز کی ہے اس کا کلر کیا ہے اس کا موڈل کیا ہے اس کی کمپنی کیا ہے اس کی پراپٹیز ہیں بات سمجھ رہے ہو یہ ایک ہال ایک انٹیٹی ہے اس کی بہت ساری پراپٹیز رہتی ہیں اسی طرح مائک ایک انٹیٹی ہے فین ایک انٹیٹی ہے تو انٹیٹیز کو رین میں سیو کرنے کا انداز بدل جاتا ہے پھر ہمیں ایک اور کنٹرول سیکھنا پڑے گا بات سمجھا گئے تو جس طرح دیکھو نا ایستہ ایستہ چلیں گے ابھی تک ہم نے جتنا ڈیٹا سیو کیا ہے وہ سنگلر فارم کا ڈیٹا سیو کیا ہے یعنی کہ وہ ایک چیز کو پریزنٹ کرتا ہے جب ہم نے انٹیٹی سیو کرنی ہوتی ہے انٹیٹی میں مسئلہ کیا ہوتا ہے انٹیٹی کی خصوصیات جیسے پرسن کی ایک خصوصیات ہوتی ہیں پراپٹیز ہوتی ہیں کہ اس کا نام جا ہے اس کا سین ہے اس کی چیزیں ہیں ابھی ایک انٹیٹی کہلاتا ہے ایک انٹیٹی ہے اس کی کچھ پراپٹیز رہتی ہیں فین ایک انٹیٹی ہے اس کی پراپٹیز رہتی ہیں لائٹ ایک انٹیٹی ہے اس کی پراپٹیز رہتی ہیں تو یہاں پہ آپ کو جتنی چیزیں نظر چیر ایک انٹیٹی ہے جتنی چیزیں آپ کو نظر آرہی ہیں وہ ایک انٹیٹی ہیں entity کسے بولا جاتا ہے ایسی چیز جس کی کوئی properties رہتی ہو جس کی کوئی خصوصیات ہو اس کو ہم entity بولتے ہیں اور entity کو ram میں save کرنے کا انداز بدل جاتا ہے ابھی ہم entity کو save کرنے کے challenge کو discuss نہیں کر رہے ہیں وہ بھی ایک challenge ہے اس دن پھر میں نے یہی کچھ ہی کرنا تھا جو آپ نے آج question raise کیا ہے جس دن ہم نے entity کو save کرنا تھا ram میں پھر میں نے یہی question ڈالنا پھر میں نے یہ ڈالنا تھا جب میں student اور اس کا name ہے جب role number اس کا name واپس میں link کیسے کروں جوڑوں کیسے کیسے save کروں تو ہمارے پاس نہ variable میں یہ کام ہو سکتا ہے نہ array میں یہ کام ہو سکتا ہے پھر اس کے لیے ایک نیا data structure ایک نیا control سیکھنے کی ضرورت ہے اور اس control کو object بولتے ہیں اس میں data کو different way میں save کیا جاتا ہے صحیح ہے تو ابھی چونکہ ہم entity نہیں پڑ رہے ہیں تو اس لیے تو ابھی صرف یہاں پہ problem entity save کرنے کی میں distance نہیں کر رہا یہاں پہ problem میں discuss کر رہا ہوں multiple data کو store کرنے کی یعنی کہ quantity میں اگر آگے پاس data ہے اس کو کیسے save کرنے کی تو variable اس کے لیے enough control نہیں تھا تو ہم نے ایک نیا control سیکھا array اب کل کو جب میں entity save کروں گا پھر نہ variable enough control ہے نہ array enough control ہے پھر مجھے ایک نیا control سیکھنا پڑے گا جس کو object بولتے ہیں بس سمجھو بس یہی تین سیکھنے ہیں اب آپ کو بولیں گے یہ تو روز کچھ نہ کچھ نہیں سیکھنا پڑ رہا ہے تو بس یہی تین سیکھیں گے اس سے ہمارا کافی حد تک کام ہو جائے صحیح ہے تو object کافی important کیوں object کتنا important entity ہے ریم میں data store کرنے کے لیے کیونکہ ہر چیز entity ہے اپنے اردگرد نظر دورا یہ bottle بھی ایک entity ہے اس کی کچھ properties رہتی ہیں کہ اس میں کتنی quantity میں water ہے اس کی company کونسی ہے اس کے بہت ساری qualities رہتی ہیں جو اس کے اوپر یہاں بے mention بھی ہیں my entity ہے left type entity entity کو save کرنا is lot important than arrays and book تو وہ ہم پڑیں گے پھر آپ کو سمجھا لیں صحیح میں بھی میں اسی جو concept کے بعد ہم entity بھی cover کر لیں تاکہ ریم میں saving والے portion جو ہیں وہ تینوں cover ہو دیں تو تین ہی important ہم ایکسپیکٹ سکھیں گے جس سے ریم میں data store ہوتا ہے ایک variable ہے variable تو آپ کو پتا ہے کہ single کوئی value مجھے save کرنی ہے وہ variable بنا دیتا ہوں پھر array کب بنانی ہے جب consecutive cells مجھے لینے ہیں تو مجھے array بنا دینے ہیں پھر object کب بنانا ہے جب میرے پاس کوئی entity کا data save کرنا ہے جب مجھے کس میں data save کرنا ہے کسی entity کا entity مطلب جس کی کوئی properties رہتے ہیں تو ابھی یہ کوئی entity نہیں ہے یہ student names ہیں تو name تو just consecutive names ہیں collections of names ہیں یعنی کہ یہ quantity میں زیادہ ہیں یہ کسی entity کو present نہیں کر رہا تو جب میں بولوں گا کہ student کی info shape کرو تو اب student کی info جو ہے وہ ایک entity ہے student بزا دے خود ایک entity ہے وہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ابھی تو ہم نے کیا ہی نہیں یعنی کہ array ختم نہیں ہوئی ابھی وہ انہوں نے نیا ایک chapter پیچھ میں کھول دیا array ابھی ہم نے کافی پڑھنی ہے ہاں جی ایک second میں اس کی sequence ٹھیک کر دوں جو میں نے خراب کی تو اس کے لئے سے آرہ رہا ہے تو اب sequence ٹھیک ہے اچھا اب اور کم سیکروسٹی ہے مائن میں ہمیشہ zero سے شروع ہوگی جب بھی کوئی array بنائیں گے اس کی indexing کہاں سے شروع ہوگی zero سے پہلا جو debay اس کو zero بولیں گے دوسرے کو one بولیں گے two three یہ zero سے ہمیشہ شروع ہوگی ٹھیک ہے دیکھو نا اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ نائنس نمبر پہ پڑھا ہے آپ نے خود ہی بولا ہے تو میں یہاں پہ eight لکھ دوں گا ایک منس کر کے کیونکہ zero سے indexing شروع ہو رہی ہے یہ ایک اچھے انٹرسٹنگ question ہے کہ جب بہت زیادہ quantity میں ہے تو اب زین کس particular index پہ پڑھا ہے یہ مجھے کیسے بتا لگے گا میرا focus یہ ہے کہ مجھے زین کو find کرنا ہے تو زین صاحب ملی نہیں رہے آگے پیچھے بات آتے ہیں چھپن چھپائی والا کام وہ کر رہے ہیں کبھی کدھر کبھی کدھر تو وہ مل نہیں رہے مجھے تو وہ ملیں گے کیسے تو وہ ملیں گے ایسے کہ اب یا تو میرے سامنے rare define ہے پھر تو میں count کروں اور پھر millions آئے ہیں تو پھر count کرنا بھی مشکل ہے اب مجھے یہاں پر تھوڑا دماغ لگانا پڑے گا وہ دماغ کیا لگانا پڑے گا اگر میں آپ کو یہ کہلوں کہ میں آپ کو one by one سارے indexes کے اوپر جو چیزیں پڑی ہیں وہ as a value دوں just like ایک دفعہ میں آپ کو value دوں نوید پھر اکلی دفعہ دوں علی پھر تیسری دفعہ دوں زین and so on اور آپ نے کیا find کرنا ہے زین تو ہم نے ایک control پڑا ہوا ہے کون بتائے گا وہ کون سا control ہے if ہم کیا کریں گے ہم بولیں گے if اگر student name کے اندر جو بھی آپ نے value اس کی دی ہے let's suppose اس کی کوئی one by one یہاں پہ values آ رہی ہیں یہ کوئی fix value نہیں ہے اگر وہ double equal to زین ہے تو that is the main index جہاں پہ زین پڑا ہے تو اس کا index مجھے مل جاتا ہے تو مطلب ہم اس کے اوپر if لگائیں گے پھر پتہ لگے گا کہ زین کس index پہ پڑا ہے otherwise اس کو ڈونڈنا بڑا مشکل ہے don کو ڈونڈنا مشکل ہی نہیں نامونکن تو نامونکن programming میں کچھ نہیں ہوتا میں ڈونڈ لیں گے اس کو اچھا یہ کتنا time لگائے گا اس کی time complexity کیا ہوگی یہ question آپ کا اچھا اس کی time complexity میں نے آپ کو پہلے دن بولا تھا جب سمجھایا تھا تو اس کی کوئی fix time نہیں ہوتا ہے میں نے بولا تھا نا اسی لیے اس کی جو notation ہے اس کو big notation بولتے ہیں یا ٹھٹا بولتے ہیں اس کی reason یہ ہے ہم estimated time calculate کر سکتے ہیں exact time کبھی calculate نہیں کر سکتے ہیں اس کی reason یہ ہے کہ یہ laptop to laptop vary کرتا ہے دیکھو نا میرے پاس اچھا laptop ہے تو مجھے ایسے تو آپ دونوں نے program بنایا میرا program بھی گندہ ہے لیکن میں نے زیادہ پیسے لگا لیا میں آپ سے win کر جاؤں win کر سکتا نا کیونکہ میرا laptop اچھا ہے وہ کم time لے گا لوجیکلی تو اس طرح سے program time complexity نکال نہیں سکتے لیکن ہم estimated کہہ سکتے ہیں let's suppose اگر یہ one second لے رہے ہیں ہم suppose کرتے ہیں جیسا ہم math میں suppose کرتے ہیں یہ اتنے second لے رہے ہیں تو ہم suppose کر لیں گے یہ اتنے second لے رہے ہیں تو یعنی کہ اب جب ہم اس کی time complexity پڑتے ہیں تو اس میں بھی ہر operation کے انہوں نے کچھ suppose کیوں ہیں مطلب وہ کہہ دیں گے کہ یہ let's suppose یہ operation let's suppose one second لیتا ہے یہ operation for example two second لیتا ہے انہوں نے suppose کیا وہ exact اتنے second نہیں ہیں پھر اس کی مدد سے وہ calculations کی جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر whatever جو بھی laptop ہو جتنے بھی اس کی speed ہو وہ matter نہیں کرتی سب کا گراہ بنے پھر speed زیادہ کام exact speed find کرنا کیسے بھی program کی seconds کے اندر مشکل ہے اچھا نکالی جا سکتی ہے اس کے لیے ہمارے پاس ایک control ہوتا ہے performance.now یہ کیا کرتا ہے میں نے یہاں پہ لگایا تو اب یہ یہاں پہ performance کتنی تھی اور یہاں پہ کتنی آئی بعد میں یہ بتا دیتا کہ کتنا اس کو لگا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ performance.now وہ ہی problem ہے نا کہ میرے laptop میں اس پرٹیکل operation کو چلنے میں ایک سیکنڈ لگا تو آپ کے میں یہ different آئے گا performance.now اس کی رئیدن یہ ہے کہ آپ کا laptop flow ہو سکتا ہے یہ fast ہو سکتا ہے میرے laptop سے اس لئے تو یہ performance.now یہ کوئی formula نہیں ہے جس کی مطلب سے ہم کسی program کی complexity کو find کر سکے اس کے لئے پھر وہ time complexity find کرنی ہے وہ graph بنانا پڑتا ہے کہ یہ کس particular category میں وہ 5-6 categories بنائی ہوئی ہیں program کو کسی ایک category میں لائے کرنے مطلب میرا program 5 categories میں سے بہت اچھا ہے تو اس کی category تھوڑا چھوڑا چھوڑا بہت slow اس کی ایسے categories بنیں تو program نے کسی ایک category میں لائے کرنے ہے پھر اس کے اندر اگر وہ تھوڑا ملی سیکنڈ پہلے چل رہا ہے بعد میں چل رہا ہے وہ میٹرن نہیں کرتا ہے تو time complexity کسی بھی چیز کی نکالنا straight forward نہیں ہے seconds بھی نہیں بتا سکتے اس کی ہمیں graph بنانا پڑتے اور وہ estimation ہاں جی صحیح ہاں جی وہ time کافی لگ رہا ہے نا ابھی آپ لوگ focus کریں اس کے اوپر کہ ہم کہاں پہ جانے اب بنالیا ہم نے student کا name اور اس کی چیزیں بنانا رہی اب ray بن گی ہمارے پاس ساری اب ان کا question تھا وہ important تھا وہ discuss کرنے والا ہے وہ یہ تھا کہ جو میں نے array بنائی ہے یہ fixed size array بن گی مطلب اس کے اندر کتنے cell ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں کتنے ہیں 5 5 ہے اور اس میں کتنے 4 مجھے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس کی جو size کی length ہے مطلب اس particular array میں کتنے variable save ہیں اس کی جو length ہے وہ مجھے سیو سیو کرنے 200 اچھا ابھی یہاں پہ یہ سنٹیکس ہے اس سنٹیکس میں کوئی limit define نہیں کر رہے ہیں لیکن ہمارے پاس ایسا control بھی ہے جس کے اندر ہم اس کی limit define کر سکتے ہیں وہ کیا وہ ایسے کہ ہم define کر سکتے ہیں کہ یہ array 5 cell contain کر سکتی ہے تو وہ 5 سے زیادہ exceed نہیں کرے گی اس سے وہ اگر کرے گی تو اس کی value over flow ہو جائے کی مطلب کیا ہے اگر میں یہ ball وں کے اس میں پانی آئے گا اب میں اس سے زیادہ ڈالوں گا تو کیا ہو جائے گا over flow کا مطلب یہ ہے کہ data ضائع ہو جائے گا ویسٹ ہو جائے یہ تھوڑا مشکل ہو رہے یہ ڈبے بنے نظر آ رہے ہیں آ رہے یہ ram کی شکل ایسی نظر آ رہی ہے اب randomly مجھے memory میں مل گئے cell یہ صحیح کتنے cell مل جتنا میرے پاس اس کی values تھی اب میں اس کو کر دوں کہ fix مجھے 10 cell چاہیے اس کی limit لگا دوں 10 اس سے کیا ہوگا اب جب میں start میں اس کی limit لگا دوں گا اب اس کے پاس ram کے پاس جو processor ہے جو اس کو calculate کرتا ہے اب اس کے پاس ایک challenge آ گیا کہ دیکھو جب تو ہم اس کے اندر values رکھ رہے تھے پھر وہ کیا کر رہا تھا یہاں سے لے کے یہاں تک آپ بولو کہ ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ ایک چار ڈیپے پانچ ڈیپے لے لیے اس کے بعد میں ایک variable بنا لیا new variable اس کی type number رکھ دی whatever اس میں ایک اور چیز save کر دی اب possibility یہ ہے نا کہ جو چار پانچ ملے تھے اس سے اگلا اس variable کو مل جائے یہ possibility ہے نا اب جب یہ چار ڈیپے اس کو مل گئے اور پانچ ماں اس variable کو مل گیا تو اب جب میں جا کے اس array میں ایک over cell ڈالوں گا تو پنگا نہیں ہوگا ہوگا کیونکہ اب اس کو consecutive cell ملے کیسے کیونکہ اگلے cell پہ تو کوئی particular دوسری value save ہو چکی ہے تو اس لیے وہ کیا کرتا ہے جب ہم hard coded ایسے values ڈال رہے ہیں اب آپ کو پتا کہ یہ code اس کے بعد چلنا ہے اب اگر ہم کسی بھی طرح بھی اٹھا لے گا کوئی ایسی پھر نئی جگہ ڈھونڈے گا جہاں پہ پانچ چھ کٹھے سیل اس کو مل سکیں جتنی quantity اس کو چاہی بات سمجھا گئے اب اس particular اس size میں سے نکال لے گا اور نکال کے ایسی جگہ پہ save کرے جہاں پہ کٹھے 7 بات سمجھا گئے اچھا اب اگر یہ یہ نہیں بتا رہے کہ تمہاری length کتنی ہے ہم یہ count نہیں بتا رہے اچھا اگر ہم نے یہ اس چیز سے بچ رہے اگر اس کے پانچ ہیں تو اگلا کل کو چھٹا آپ کو چاہیے ہو سکتا ہے اور چھٹے میں کوئی اور دوسرا آجائے پھر اس کو وہاں سے سارے نکال پڑھیں اور پھر کسی دوسرے جگہ پر شیئے کرنے پڑھیں اگر اس کو شروع میں کہہ دیں کہ مجھے 6 چاہیے اور 6 چاہیے لیکن میں اس میں ابھی کے لئے ایک رکھوں لیکن چاہیے مجھے کتنے 6 میں اس ray کی length define کرتے ہوئے میں بولوں ایسے میں اس کو بولوں کہ ابھی میں اگزیکٹ آپ کو syntax نہیں پڑھا رہا میں اس کو بولوں کہ اس کو مجھے 6 cell چاہیے ابھی اس syntax میں نہیں جانے یہ سمجھو کہ limit کرنے کا ایک طریق ہے اچھا ہوا کیا 6 چاہیے تھے لیکن save کتنے کی اب اس سے problem کیا ہے کہ اس نے جب ہم نے اس کو limit کر دیا کہ مجھے 6 چاہیے تو وہ کیا کرے گا 1 2 3 4 5 6 یہ چھے کے چھے لے لے اور لیس suppose آپ نے پورے پروگرام میں دوسری value ڈالی نہیں اور جب ڈالی نہیں تو پانچ دوسرے cell کیا ہو گئے wasted cell بات سمجھ رہے ہو تو اس لئے ہم زیادہ تر limit نہیں کرتے دیکھو variable رہنے دیتے اس کی ریزن یہ ہے کہ جتنے چاہیے اتنے لے 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 ایسے لیس میں ایک ملین limit کر دیتا میرے پاس میں use کرنے ہے 0 2 3 اب ایک ملین میرا ریم میں سے self reserve ہوگئے جب reserve ہوگئے تو memory wastage ہوگی اور memory wastage بڑا important ہے ریم بڑی کسلی آتی ہے 4G بھی ریم ہے اس میں سے آدھی ریم ایسے ہی الوکیٹ کر دیں خالی دوسرا پروگرام استعمال کر سکتا ہے نہ آپ کا پروگرام استعمال کر رہے خالی پڑے تو نارمل لیکن ہم کر سکتے ہیں ان سم کیسی ہمیں جانا بھی پڑ سکتا ہے لیکن اس کو پھر ہم اس طرح کوئی سنتیکس کرتے ہیں ابھی میں اس سنتیکس کی طرف نہیں جانا چاہرہ رہا لیکن آپ سمجھ میں آگئے لیم کرنے کا مطلب ہے لیم کرنے کا مطلب ہے اس میں ایک ویلی رکھو اس میں مینیمم جتنی لیمٹ کی اتنی ویلی میکسیمم اتنی آسکتی ہے مینیمم بھی آسکتی ہے جب مینیمم بان رکھ رہے ہیں تو مسئلہ ہے اور اگر کل کو ہمیں میں 6 ڈیفائن کر رہا ہوں کل کو ہمیں 7 سیو کرنی ہے تو پھر وہ خود سے رینج کر آل بڑ ایریز کیا ہیں سب کو سمجھ آئیے ایسے کہلیں کہ collection of variable is called arrays ایسے بہت دو صحیح ہے نا collection of consecutive cell is called arrays یہ بھی صحیح ہے collection of consecutive ramp cells is called arrays یہ بھی صحیح ہے تو مطلب different term وہ آپ use کر سکتے arrays کے لئے سب کو arrays ہی سمجھ آگئی ہے کہ اور ڈیپ جائیں آگئی ہے نا concept سمجھ میں آگیا ویری ایپل کی طرح چلتی ہے read بھی value کرنا سیک لی write بھی کرنا سیک لی ساری چلیں سمجھ میں آگئی آگل صحیح ہے اب اگر مجھے ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں string کے ساتھ کھلیں number کے ساتھ کھلیں string کے ساتھ کھلیں اچھا جی اب میں یہ two جو ہے اس کو print کر تو کیا آجائے گا ٹھیک ہو رہا آرہا نا اچھا ہم اوپر والا console جو ایک دفعہ ختم کر جنتا ہے اب مجھے zen کو convert کر کے اس کی transformation کر کے کیا بنانا کچھ اور بنا جاتے ہیں کیا بنائیں اس کی value کو change کرنا ہے کیا نام رکھیں دیب کے نام نہیں نام لیکس سلو دیکھ آگے خواہش کر کر دی اچھا اب کون بتائے گا کہ میرے پاس کیا value آنی چاہیے console کے اندر ٹھیک ہے اچھا اب اگر میں کیا کر ہوں ایک اور console لگا دوں اب اس console میں کیا value آئے گی اور اس میں کیا آئے گی پہلے والے میں کیا آئے گی دوسرے والے میں کیوں کیونکہ اس کی value کو ہم نے change کر دیا لیکن اس سے پہلے تو اس کے اندر وہ value save ہے تو اب یہ بالکل variable کی طرح چل رہا ہے نا کوئی مسئلہ مسائل کچھ نہیں اب اگر مجھے عمر کو find کرنا تو کیسے کرو 3 لکھ دو indexing چل رہی ہے نا 3 لکھ دو گا تو بات بن جائے گی تو مطلب اب ایک سے زیادہ جو ہم نے variable بنائے وہ آپ کو save کرنے بھی آگئے اور ان کو access کرنا بھی آگئے کوئی issue نہیں ہے نا یہاں تک پڑھ لیا کسی کو کوئی problem ہو کہ array is کیا ہے جی اب ہی وہ کریں گے اس کو سیکھنے کے لیے بھی ہمیں technical نکل ہونا پڑے گا array کی ہاتھ تک بتائیں کہ کسی کو کوئی problem ہے value کو console کے بعد change کریں تو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا یہ change کے بعد ہی console کے بعد ہی change کریں اب actual یہ line number 17 پہ value change ہوگی ہے line number 20 سوری 16 پہ کیا تھا zen پھر Alexa ہوگیا اس کے بعد ہم اس کو کچھ کری نہیں رہے تو اس میں Alexa ہو ہے لیکھ ریم کی وہ memory cell کی طرح چل رہا ہے memory cell میں جیسے value update ہوتی ہے تو update ہو جاتی ہے نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی delete کے ابھی ہم نے functions پڑھ نمبر of string کو نمبر of string کو console کرانا ہے مطلب length کی بات کر رہے کتنی پوری area کی لینٹ میں رکھ کیا چیز console پر مانی ہے تھوڑا بتائیے گا تو کروالو اب یہ میرے پاس نمبر کی ہے تو student roll number ایک کاما ڈال کے ہم جتنے چاہیں ڈال سکتے ہیں اس میں ہم 0 ڈال دیتے تو problem نہیں ہے اس کا لیدہ console لگا لیتے ہیں وہ ہم نے پہلے لگا ہی تو جس بھی type کیا ہے تو console تو ہو جائے گا console تو نہیں روک رہا اس کو تمہاری type یہ ہے تمہارے سے میری لڑائی ہے اس سے اس کی لڑائی نہیں صحیح ہے all good اور question raise کے اوپر ریم میں store کر لیے ان کو read کر لیا ان کو write کر لیا اتنا کام ہو گیا ہمارا اور کسی کا question ہو all good آگے چلیں originally change ہو رہا ہے نا اگر دیکھو نا lx کو میں change کر دیا اس کے بعد میں log لگاتا ہوں student names کو میں print کرتا ہوں تو actual میں یہ original name کو represent کر رہا ہے student names کو تو اب یہاں پہ نوید علی زین nummer print ہونا چاہیئے نا logically تو اگر میں یہاں پہ دیکھوں گا تو all good مطلب یہ original ray کو ہی change کر رہا جو بھی میرے پاس رہے گا دیکھو جب mix type کر دیا جب mix data کر دیا اس type رکھنے کی کیا ضرورت ہے actually type تو تب رکھتے ہیں اس طرح کا data آئے گا تو mix کی نہیں ہو سکتی کچھ بھی ٹھائی ایک طرح کا data رکھنے جب جب میں name سیو کر رہا ہوں تو کیا name میں کھ 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 آج جائے گی مطلب آپ دونوں طرح سے گئے لو اگر میں type ڈیفائن نہ کر سکتا ہوں لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے لوجیکل تو ایسی کوئی ایسا case آئے گا نہیں آپ کے پاس جہاں پہ آپ مکس طرح کا data store کر رہے ہر طرح ایک different category کی different array save کر ضرور ہے صحیح ہے کوئی problem student roll number کو میں وہ ہی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ student name والی array میں ہم ایسے number ڈالیں گے roll number تو problem ہو جائے نا یہ string type کی رہے ہے تو اس میں number save نہیں ہو سکتا ہے نا اور ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے ہمیں ایسا کیوں کریں گے جب میں اس کا نام رکھنا student names تو student names میں roll number آئیں گے تو برے نہیں لگیں گے تو store roll number کی لائدہ بنائیں ہاں وہ کر سکتے ہیں وہ بھی ہم سکھیں گے اتنا سب کو صحیح clear ہے all good